دنیا کرکٹ کے بہترین بلے باز، توفانی بیٹسمن، بڑے بڑے بولرز کے چھکے چھڑانے والے ویرات کولی نے اپنے کھیل کے متعلق انتہائی اہم انکشاف کیا ہے جیہاں ناظرین بہت بڑا انکشاف جو ویرات کولی نے اپنی بلے بازی کے متعلق کیا ہے، اپنے کھیل کے متعلق کیا ہے اور وہ بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران پاکستان کے خلاف کھیلی جانے والی اپنی سپر ریننگز کے متعلق جیہاں ناظرین ویرات کولی نے 23 اکتوبر کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران پاکستان کے خلاف کھیلے جانے والے میچ کو اپنی زندگی کا یادگار ترین میچ قرار دیا ہے نہ صرف انہوں نے اس میچ کو یادگار قرار دیا ہے بلکہ ویرات کولی کا کہنا ہے کہ وہ ان کی زندگی کا سب سے انرجیٹک، سب سے توانائی سے بھرپور کھیل تھا جو انہوں نے کھیلا تھا ویرات کولی نے ایک ٹوئٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 23 اکتوبر 2022 ہمیشہ میرے دل میں بہت خاص رہے گا ایسی انرجی میں نے اپنی کرکٹ کیریئر میں اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی کیا ہی شاندار انکس تھی اور کیا ہی خوبصورت شام تھی ویرات کولی کے علاوہ دنیا کرکٹ کے شائقین نے بھی ویرات کولی کے اس کھیل کو بہت سراہ تھا بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس دن ویرات کولی ایک ہیرو کے طور پر سامنے آئے تھی یہاں تک کہ مخالف پاکستان ٹیم نے بھی ویرات کولی کے کھیل کو نہ صرف سراہ تھا بلکہ شائقین کرکٹ اور جن کا تعلق پاکستان سے تھا وہ بھی ویرات کولی کے ایک بار پھر مدا بنے تھی کھیل کچھ اس طرح تھا کہ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو ساٹھ رنز کا حدف دیا تھا انڈیا حدف کے تاقب میں جب میدان میں اترا تو پہلے اورز میں ہی ان کی بیٹنگ لڑکھڑا گئی تھی نوجوان پاکستانی بولر نسیم شاہ نے اوپنر کے الراہل کو چار رنز پر جیہاں ناظرین صرف چار رنز پر پویلین کی راہ دکھائی اگلے ہی اور میں حارس روف کی گیند پر کپتان روہد شرما بھی آؤٹ ہو گئے پھر حارس روف نے سوریہ کمار کو بھی پندرہ رنز پر آؤٹ کر کے پویلین واپس بیٹھ دیا تھا کپتان بابر آزم نے بہترین تھرو مار کر چوتھے کھلاڑی اکشر پٹیل کو رن آؤٹ کیا بھارتی ٹیم دس اورز کے اختتام پر چار رٹوں کے نقصان پر صرف پینتالیس رنز بنا پائی تھی اس موقع پر یوں لگ رہا تھا جیسے اب بھارتی ٹیم سنبھل نہیں پائے گی انڈین بلے باز انڈین شائکین اور ٹیم کا مورال ڈاؤن ہو چکا ہوا تھا مگر ایسے میں وکٹ پر اترے توفانی بیٹسمن ویرات کولی اور ان کا سادیا ہاردک پانڈے نے دونوں کی پارٹنرشپ نے نہ صرف انڈیا کو مشکل سے نکالا بلکہ خوبصورت کھیل کھیل کر دنیا کرکٹ میں انہوں نے اپنا نام ایک بار پر روشن کیا پہترین بلے بازی کی وجہ سے ویرات کولی کو پلئر آف دی میچ بھی قرار دیا گیا تھا اور ویرات کولی نے صرف ترپن گیندوں پر بیاسی رنز کی ناقابل یقین انڈنگز کھیلی تھی پاکستانی بالنگ لائن کے پلر شاہین آفریڈی کو ویرات کولی نے تھرنیوور میں تین چوکے لگا کر پاکستانی بالنگ لائن کی کمر توڑ دی پھر ہاری سلوف کو دو چھکے لگا کر ثابت کیا کہ کولی صرف ایک ہی ہے اور جب وہ میدان میں کھڑا ہو تو پھر کھڑا ہی رہتا ہے اور جیت لے کر ہی جاتا ہے تین اورس پہلے تک میچ پاکستان کے ہاتھ میں تھا اب مگر آخری اٹھارہ گیندوں پر ایک کامل رنز بنا کر ہارا ہوا میچ ویرات کولی اور ہارتک پانڈے نے اپنی ٹیم کے نام کیا بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ آخری اور میں بھی بھارت کو سولہ رنز درکار تھے لیکن میچ اس وقت انتائی سنسنی خیز ہو گیا جب محمد نواز کی پہلی ہی گیند پر ہارتک پانڈیا چالیس رنز بنانے کے بعد کیچ آؤٹ ہو گئے محمد نواز کی نو بال پر ویرات کولی کا چھکا بھارت کو فتح کے قریب لے آیا جب سپینر کے دو وائڈ بولرز نے بھی کامیابی کی راہ موار کی بھارت کو آخری بال پر فتح کے لیے ایک رنز درکار تھا جس پر کارٹک کیس نے پاؤٹ ہونے کے بعد میدان میں آنے والے ایشن نے چوکہ لگا کر ٹیم کی نیا پار لگا دی تھی مگر ٹیم کا پلڑا بھاری کیا تھا ویرات کولی نے اور اب ویرات کولی نے اس شام کے کھیل کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کا توانائی سے بھرپور کھیل قرار دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شام ان کے لیے یادگار شام رہے گی